بے گناہوں کا خون بہانے والوں کی اغوا کی ہو واردار یا پھندے پہ جھول رہی ہو لاش اور کیسے رکیں گے خواتین کی طرف بڑھتے ہار پہنچیں گے حوالات اب زب دھوکے بعد قومی اسمبلی میں قائد حضب اختلاف کے لڑائیں بیبلز پارٹی نے تریک انصاف اور ایمکیم کے اتحاد کے سامنے بند باندھنے کا لائے عمل تیار کر لیا خوشیت شاہ سیاسی جماعتوں فارتہ عراقین سے رابطہ کریں گے ایمکیم پاکستان اور پی ٹی آئی کے ناراض عراقین کے حمایت حاصل کرنے کی بھی کوشش کی جائے گی شاہ محمود قریشی ایمکیم سے ہاں لے کر آئے تو گھر سے انکار ہو گیا قائد حضب اختلاف کے امیدوار کے طور پر تحریک انصاف کے ایم این ایس نے شاہ محمود قریشی کو مسترد کر دیا خیبر پکتون ہوا کے ایم این ایس شاہ محمود قریشی کے خلاف متحرک جہانگیر ترین نے بھی اپنا وزن ایم این ایس کے پلڑے میں ڈال دیا تحریک انصاف کی اپوزیشن لیڈر تبدیل کرنے کی خواہش حقیقت سے دور خوشیت شاہ مضبوط پوزیشن میں قومی اسمبلی میں پوزیشن کے 120 ارکان میں سے پیپلز پارٹی کو 63 ارکان کی حمایت حاصل وفا کے وزیر خزانہ اور نباز شریف کے سمدھی ازاد ڈار پر فرد جرمائد آمدن سے زائد اساس سے بنانے کے الزام پر ملزم کا صحت جرم سے انکار میری اساس آمدن سے مطابقت رکھتے ہیں عدالت میں ثابت کروں گا حساب ڈار کا بیان احتساب عدالت کے نیپ کو الزامات ثابت کرنے کا حکم شفاف ٹرائل سے متعلق حچات کی درخواست خارج نیپ پروسیکیوٹر کے ساتھ ڈار کے استثناء درخواست کی مخالفت سما 4 اکتوبر تک ملتوی عدالت نے دو بینک افسران کو بطور گواہان طلب کر لیا جی آئی ٹی ممبران کو بھی طلب کیا جا سکتا ہے اپنی نویت کا انوکھا کیس بند کمرہ سماد کیوں وزراء اور مشیر کمرہ عدالت میں رہے لیکن صحافیوں کو داخلے سے روک دیا گیا اندر کیا ہوتا رہا میڈیا لاعلم رہا بھوکلا دروازہ پھلنگ کر اہات عدالت میں داخل ہو گئے رہنما پیبلز پاٹی شہری رحمان کا کہنا ہے کہ کیس اس طرح کی کارروائی افسوسناک ہے حقائق عوام سے چھبانے کی کوشش کی گئی رہنما پیلیکن صاحب نئی ملحق کہتے ہیں ملک ارضوں میں ڈوبا ہوا ہے حساب ڈار نے معیشت کا بیڑا غرق کیا شیخ رشید کہتے ہیں حساب ڈار اس وقت سب سے گہرے پانی میں ہے وزیر قانون پنجاب رانہ سناؤلہ کا کہنا ہے کہ ملک کے ساتھ فراڈ ہو رہا ہے ساگ ڈار پر لگے انظامات مزاک ہیں وزیر مملکت تاریخ وزل جودری کا کہنا ہے ہم عدالتوں کا سامنا کر رہے ہیں ساگ ڈار کی اس طتح کو بھی نہیں سنا گیا وزیر اعظم نواز شریف پاکستان آئے پانچ منٹ کی پیشی ہوئی لکھی ہوئی نیوز کانفرنس کی آج پھر لندن واپسی کا امکان مارل ٹون میں وفاقی وزراء اور سینئر پارٹی رہنماؤں سے اہم امور پر مشاور نواز شریف کا نام اسی علم میں ڈالنے کی درخواست اسلام آباد ہائی کوٹ نے درخواست سماب کے لیے منظور کر لی جسٹس منصور علی شاہ کو لاہور ہائی کوٹ کا چیف جسٹس برقرار رکھنے کا فیصلہ چیف جسٹس سپریم کوٹ کی ساتھی ججز سے مشاورت مکمل سپریم کوٹ میں خالی اسامی پر چیف جسٹس بلوچستان ہائی کوٹ نور محمد مسکان زئی کو تیونات کیے جانے کا امکان امران خان کے خلاف توہین عدالت کیس میں الیکشن کمیشن کا بڑا اعلان چیف الیکشن کمیشنر کہتے ہیں اگر اسلام آباد ہائی کوٹ گیارہ اکتوبر تک کوئی فیصلہ نہیں کرتی تو بارہ اکتوبر کو ہم فیصلہ سنا دیں گے بھارتی فورسز کی نکیال سیکٹر پر بلا اشتیان فارنگ اور گولہ باری فارنگ سے ایک شہری شہید پانچ خاتین اور ایک بچہ زخمی متابدد گھروں کو بھی نقصان پہنچا وزیر خارجہ کا کہنا ہے امریکہ جنگ کے ذریعے افغانستان میں کامیابی حاصل نہیں کر سکتا افغان رہنما اپنے مفادات کے لیے کشیدگی جاری رکھنا چاہتے ہیں بھارت میں چھے آس سر دہشتگر تنظیمیں ہیں خاجہ آسف کا نیو یورک میں ایشن سوسائٹی کی تقریب سے خطاب کابل ایپورٹ پر راکٹوں سے حملہ ہوای ادھے پر تیس راکٹ فائر کیے گئے حملہ امریکی وزیر دفاع جیمز میٹس اور نیٹو چیف کی آمد کے کچھ دیر بعد کیا گیا بل ادا کیوں نہ کیا کے الیکٹرک نے جامعے کراچی کی بجلی کار دی کراچی یونیورسٹی کے ذمہ چھے کروڑ روپے واجب الادا ہیں مہنگے ٹیمارٹر آخر کب سستے ہوں گے عوام دکانوں میں سجے ٹیمارٹروں کو حسرت سے تکنے پر مجبور قیمت ابھی بھی دو سو روپے سے اوپر افغانستان سے ٹیمارٹر منگوانے پر گوھر سرگودہ میں پہاڑی تودہ گرنے سے چھے مزدور ہلاک ملبے تلے دبے ایک مزدور کو نکالنے کے لیے ریسکیو ٹیموں کی کوششیں جاری اسلام آباد میں چھے ہزار مشکوک افراد کا معاملہ جونی فو نیوز نے آواز اٹھائی تو انتظامیاں حرکت میں آئی ایک بار پر بلوک چھے ہزار شناتی کارڈز کی تحقیقات کے لیے ٹیم تشکیل دے دی گئے ایف آئیے کی اسلام آباد میں کاروائی انسانی سمگلنگ میں ملاوث چار رکنی گروہ گرفتار ملزمان کے قبضے سے پاسپورٹ اور جالی ویزے برامت پشاور میں کسٹم زہلکاروں نے گاری سے اٹھارہ کلو منشیات برامت کر لی ایک ملزم گرفتار لاہور ایٹپورٹ پر اینٹی نارکورکس فورس کا ایکشن لندن جانے والے مسافر سے دو کلو ہیروین برامت چار صدہ میں سکول ٹیچر کا تالویل پر بہیمان اتشدد بچے کی ناک کی حدی تو ڈالی والدین کی شکایت پر پرنسپل کی دھمکیاں موسیقی 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 پاکستان اور شیر لنکا کے درمیان پہلا ٹیسٹ کل سے ابودابی میں شروع ہوگا کپتان سرپراز احمد کا کہنا ہے میڈل آرڈر بیٹنگ کو بہتر بنانے کی کوشش کی ہے مرزا کی کامیاب ایننگز کے چھ برس مکمل شادی کے سال گرہ پر دوستوں اور چانے والوں کی طرف سے محبت بھرے پیغامات سعودی عرب نے خواتین کو ڈرائیونگ کی اچازت شاہی فرمان جاری خواتین کو ڈرائیونگ لائسنس جاری ہوں گے امریکہ کا سعودی اقدام کا خیر مکمل